موسیقل موٹیویشن پریزینٹڈ بائی موسیقل مہیش ایڈ شیرن کا نام سنا ہے اگر سنا ہے تو پھر کبھی نہیں بولوگو کہ صرف گوڑ گفٹیڈ لوگ یہ اچھی گٹار بجا پاتے ہیں اچھا کہا پاتے ہیں جس انسان کا میں نے ابھی نام لیا وہ کبھی کسی شہر کی گلیوں میں اپنے گٹار کے کور کو کھول کر سامنے رکھ کر اس کے پاس میں کھڑا ہو کے کاتا تھا تاکہ لوگ اس کا گانا سنیں اس کے بوکس میں کچھ پیسے ڈالیں جس سے وہ اپنا کام چلا سکے تب شاید کوئی اس انسان کے موسیقل درد کو نہیں سمجھ پاتا تھا آج اسی انسان سے کوئی عام آدمی مل کر بتا دے وہ دنیا کے چارٹ بوشٹر میوزیسنز میں سے ایک ہے گانا بجانا کوئی چھوٹے اور آوارا لوگوں کو کام نہیں ہے کوئی ایسا کام بتا دو جو میوزک کے بینہ پورا ہو جائے آرتی میں میوزک ہے درگاہ کی اجان میں میوزک ہے چرچ میں میوزک ہے سنسکرت کے سلوک میں میوزک ہے لوگوں کے فون میں میوزک ہے جو ایئر فون سے دل تک پہنچ رہا ہے لیکن تم صرف کیوشن پہنچتے رہنا کہ میں گٹار بجانا کتنے دن میں سیکھ جاؤں گا ایک سچائے بتاؤں تمہیں اس طرح تو کبھی نہیں سیکھ پاؤں گے جب تک تمہاری انگلیاں درد نہیں کرے گی جب تک تمہارا کندھا بجاتے بجاتے درد نہیں کرنے لگے گا کمر درد نہیں ہوگی جب تک تم اپنا سیٹسفیکشن لیول اوپر نہیں اٹھاؤں گے اور جب تک تمہارے اندر گٹار سیکھنے کے لیے آگ نہیں پیدا کروگے تب تک گٹار پر دھول ہی جمتی رہ گی اور تمہارے لیے گٹار کے تار صرف اسٹیل کے تار بن کے رہے گی اس بات کو سمجھو یار جس پیشن کو فیل کر کے تم نے یہ چار ہزار روپے کی گٹار کھری دی ہے نا اس پیشن کی اس وقت کے ایموشن کی قدر کرو جب تک تم خود اپنے میوزک کی ریسپیکٹ نہیں کروگے لوگ تمہاری کیا ریسپیکٹ کریں گے اور وہ ایسے نیگٹیو کمنٹس کرتے رہیں گے تو آج سے باتوں سے جواب دینا بند اور پریکٹس چالو ارے کہیں جنگل میں جا کے بیٹھ جاؤ کہیں چھت پہ جا کے بیٹھ جاؤ تمہیں صرف تین بھائی تین فوٹ کی جگہ چاہیے پریکٹس کرنے کے لئے کم سے کم اتنی محنت تو کر لو کی مرنے کے بعد صرف چھے بھائی تین کے قبر کے بہار بھی تمہیں لوگ اپنے کام کے لئے جانے تمہیں اپنے درد کوئی ہتھیار بنانا ہوگا کوئی تمہاری ہلپ نہیں کرے گا ایک تمہاری درد کے علاوہ تو رونا بند کر اور اپنے پیشن کو اور اپنے سپنے کو پورا کرنے میں لگ جاؤ سب سے الگ پانا چاہتے تھے نا تم تو تمہیں محنت بھی سب سے الگ ہی کرنی ہوگی میوزک کی پریکٹس کے لئے کوئی لوگوں کی بھیڑنی چاہیے تمہیں اکیلے ہی پریکٹس کرنا ہے اکیلے ہی خود کو جز کرنا ہے جب لوگوں کو گٹار کی ای بی سی ڈی ہی نہیں پتا ہے تو ان کے جز بینڈ سے اپنا confidence ڈاؤن کیوں کرتے ہو اب تک تم نے جتنے بھی آنسو بہایا ہے نا ان کا حساب برابر کرنا ہے تمہیں پسینے کی ایک ایک بھون سے وہ بھی بیاج کے ساتھ تم اگر میوزک میں کھو جاؤگے تب ہی تو دنیا کو ایک نیا گٹاریسٹ ایک نیا میوزیشن ملے گا آج کوئی اور کہانی نہ سناوں گا بس اتنا جان لینا کہ جتنے بھی بڑے میوزیشن کو تم دیکھتے ہو سنتے ہو نا ان کے پاس بھی تمہارے جیسی چمڑی ہے ہاتھ ہے موہ ہے بس ایک ہی فرق ہے جنون کا اپنے آپ کو جنون میں اوپلنے دو اور دنیا کو ایک نیا میوزیشن کا ویلکم کرنے کی تیاری کرنے دو you can do it it's possible you have to do it موسیقی موسیقی